اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں صرفاز عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی ذکر ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے قرآن شریف کو روزانہ کبھی بھی کسی بھی وقت پڑھنے یا دیکھنے یا سننے سے کیا ہوتا ہے لیکن ناظرین ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیگن کو دبا دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ایک لائک بھی ضرور کر دیں ناظرین ہمیں بہت بھائی اور بہت بہن لوگ کمنٹ کر کر بتاتے ہیں کہ صرفاز بھائی میں بہت زیادہ پریشانے آلو آپ میرے لئے دعا کریں تو میں ایسے بھائیوں اور ایسے بہنوں کے لئے دعا تو کرتا ہی ہوں کہ اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کے تمام نیک مقاسد کو پورا فرمائے آمین سم آمین لیکن ناظرین کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے جو وظیفے کے ذریعہ کر لیا جاتا ہے اور آج میں جو بتانے والا ہوں کہ روزانہ قرآن شریف پڑھنے سے یا سننے سے یا دیکھنے سے کیا ہوتا ہے ناظرین آپ قرآن شریف پڑھتے ہوں گے یا پڑھنا آتا ہوگا آپ کو لیکن بہت ایسے بھائی یا بہت ایسی بہنیں ہیں جو ان کو پڑھنا نہیں آتا تو ناظرین میں آج آپ کو بتا دوں پڑھنے یا دیکھنے یا سننے جو بھی آپ کو جو اگر پڑھنا نہیں آتا تو آپ سن بھی سکتے ہیں موائلوں میں اگر موائل میں نہیں سن پاتے تو جو پڑھے ہیں آپ کے گھر والے ان کے بغل میں بیٹھ کر سن سکتے ہیں یا آپ قرآن شریف کو دیکھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے ناظرین تو اس کی فضیلت کیا ہے اس کو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے روز پڑھنے سے ناظرین میں بتاتا چلو تو قرآن شریف پڑھنے کے لیے سب سے پہلے پاکو صاف رہنا ضروری ہے ٹھیک ہے آپ ہمیشہ پاکو صاف رہیں اور ناظرین وضو بنا کر جب قرآن شریف کو چھوئے یعنی چھونے دیکھنے کس سے مراد ہے چھونے سے دیکھنا مراد ہے تو جب آپ قرآن شریف دیکھیں یا پڑھنے جائیں تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے پڑھنے کا ایک حرف پڑھنے کا دس نیکی لکھتا ہے آپ کے نام آئے عمال میں تو ناظرین اگر آپ خود ہی سوچیں اگر روز کے ایک روکو پڑھا ہے تو آپ کے نام آئے عمال میں کتنی نیکیاں لکھا جا رہی ہے جو آپ کے مرنے کے بعد کام آئے گا ٹھیک ہے ناظرین ایک یہ چیز ہوئی دوسری یہ چیز ہے ناظرین اگر کوئی شخص بیمار ہے قرآن شریف پڑھ کر اس پر دم کر دے رہے تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس کی جو بیماری ہے اور پریشانی آ رہی ہے یا جو ہمارے بہت بھائی بین بہت بھائی بین کمنٹ کر کے بتاتے کہ میں پریشانی آ لوں تو ان کے لیے یہ ہے کہ روز اپنی گھروں میں اگر قرآن شریف پڑھ لے رہے ہیں اس کے بعد دعا مانگ رہے ہیں اپنی پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے انشاءاللہ ان کی پریشانی بہت جلد دور ہو جائے گی تیسری چیز یہ ہے چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر روز قرآن شریف پڑھ کر برکت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں تو ان کے گھروں میں برکت بھی بہت زیادہ آنے لگے گی پاتمی چیز یہ ہے کہ قرآن شریف کا کوئی بھی حرف کوئی بھی رکو کوئی بھی شروع پڑھ سرح پڑھ کر اپنے دکانوں مکان میں روزانہ کھول رہے ہیں تو انشاءاللہ توارک وطالعہ ان کے دکانوں مکان میں بہت زیادہ برکت آنے لگے گی یہ پاتمی چیز ہے چھتی چیز یہ ہے ناظرین کہ اگر کوئی شخص قرآن شریف پڑھ لے رہا ہے یعنی روز کسی نہ کسی وقت قرآن شریف پڑھتا ہے یا دیکھتا ہے اور اپنی گناہوں کے لیے توبہ کرتا ہے اس قرآن شریف کی برکت سے اس کی تمام گناہوں کو ماف کر دی جائے گی انشاءاللہ توارک وطالعہ اور توبہ کرتا ہے اور ساری گناہ جو اس نے کی اپنی زندگی میں اللہ توارک وطالعہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے تو اس کی گناہوں کو بھی ماف فرما دے گا یہ پاتمی چیز تھی چھتی چیز یہ ہے ناظرین کہ اگر کوئی شخص قرآن شریف روز پڑھتا ہے روز پڑھنے کے بعد وہ اپنے کاروبار پر نکلتا ہے یعنی جو کام جو بزنس وہ کرتا ہے اس کے لیے نکلتا ہے تو اللہ توارک وطالعہ اس دن اس کے لیے بہت سارے رزق کو محیہ کر دے گا یعنی محیہ کرتا ہے یعنی دیتا ہے ناظرین اللہ توارک وطالعہ کا کلام پڑھنے سے قرآن شریف پڑھنے سے اگر کوئی شخص یا بہن یا بھائی روز پڑھتا ہے یا دیکھتا ہے یا سنتا ہے تو اللہ اس کے ذہن کو بہت زیادہ مضبوط کر دیتا ہے یعنی قوات حابشہ بہت زیادہ مضبوط کر دیتا ہے وہ جو چیز کو یاد کرتا ہے اس چیز کو کبھی بھولتا نہیں ہے ناظرین ساتمی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن شریف پڑھ کر کسی کے لیے بھی دعا مانگے مثلا اپنے بھائی بہن کے لیے کسی بھی مراد کے لیے کوئی بھی نیت کر کے رزق دولت عزت شہرت کسی بھی چیز کے لیے وہ دعا مانگ رہے تو انشاءاللہ توارک وطالعہ ان کی دعا قبول ہوگی اور ان کی ساری حاجت پوری ہو جائے گی آٹمی چیز یہ ہے کہ کوئی شخص دعا کے لیے دعا قبول ہونے کے لیے کوئی رکا کام ان کا نہیں پورا ہو رہا ہے ان کے لیے ہمیں مانگ رہے ہیں تو انشاءاللہ توارک وطالعہ قرآن شریف کی برکت سے اور ان کی فضیلت سے ان کی تمام چیزیں جو رکاوٹ ہے وہ ساری چیزیں دور ہو جائے گی اور ان کی تمام دعائیں قبول ہوگی تو ناظرین قرآن شریف کو دیکھنے والوں کی آنکھوں کی روشنی ہمیشہ برقرار رہے گی یعنی ان کی روشنی کم نہیں ہوگی اور جو شخص قرآن شریف سنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذہن کو بھی مضبوط کرتا ہے اور ان کے دل و دماغ کو ہمیشہ ساف سترا رکھتا ہے گویا کہ ناظرین قرآن شریف ہر وقت ہر لمحہ آپ کے کام آئے گا اگر آپ روزانہ پڑھتے ہیں اور اس کی کئی سورہ جس کو آپ نے روز پڑھنا ہے تو بہت ساری سوابیں آپ کو ملتی رہے گی جو میں نے بہت ساری ویڈیو میں بتایا کہ چاروں کل پڑھنے سے کیا ہوتا ہے اور مثلا سورہ عیسین سورہ رحمان سورہ بقرہ وگرہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کو پڑھنے سے آپ کے نام آئے عمال اور آپ کی زندگی میں بہت ساری چیزیں بدلاؤ آئے گی جو آپ چاہتے ہیں جو آپ کی زندگی پریشانی سے گزر رہی ہے انشاءاللہ اس کی برکت سے ساری پریشانی دور ہو جائے گی تو برائے کرام آپ روز قرآن شریف پڑھا کریں آپ تاخ پہ مت رکھا کریں قرآن شریف صرف آپ بہت کمی لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں تو اللہ کے واسطے آپ قرآن شریف پڑھیں نماز پڑھیں ہماری سوچ اور اسلامی ذکر کی سوچ یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائی آپ کو اچھی لگی ہوگی تو پہلے عمل کریں پھر کمنٹ کر کے بتائیں کہ ہماری بات آپ کو کیسی لگی اور ہمارے چینل پہ آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بلائکن کو دوا دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پورس سکے میں روزانہ اسلامی ذکر پر آپ کی خدمت میں اسی طرح کی ویڈیو لے کر آتا رہا ہوں آپ ضرور دیکھا کریں اسلامی ذکر کو آج کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ